سینئر صحافی اور تذیعکار نسرت جاوید کے مطابق ہاتھوں سے لگائی گرہوں کو ایک بار پھر ہماری ریاست کو دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے اسی باعث ریگولر اور سوشل میڈیا پر ان دنوں سب سے مقبول لیول پلائنگ فیل کی اسطلاح ہے اس کا نچوڑ نکالے تو سادہ لفظوں میں تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ آئندہ برس کے جنوری میں جو انتخابات ہونا ہے تحریک انصاف کو اس میں بطور سیاسی جماعت حصہ لینے سے روک دیا گیا تو یہ انتخاب منصفانہ شمار نہیں ہوں گے اس کے علاوہ امید یہ بھی باندھی جا رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف ثابت کرنے کے لیے مسکورہ جماعت کے بانی اور قائد عمران خان کو انتخاب مہم کی قیادت کرنے کا موقع بھی فرام کرنا ہوگا پاکستان کی سیاست معمول کے مطابق ہوتی تو مسکورہ بالا مطالبات ہرگز حیران کن سنائی نہ دیتے ہم مگر ایک دکھڑی نویت کا ماحول بنا چکے ہیں جس ماحول کو میں تناظر کی حیثیت میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا آغاز میری دانس میں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے چند ہی ماہ بعد عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں دیئے ایک سو چھبیس دنوں کے درنے سے ہو گیا تھا اس میں شدت مگر اپریل دوہزار سولہ میں دماکے کی صورت نمودار ہوئی جب پاناما نام کے پیپرز سنسنی خیز انداز میں منظر عام پر آئے جو دستاویزار منکشف ہوئیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے تقریباً پانچ سو افراد اور گرانے اپنے دیئے واجب ٹیکسوں کو ادا کرنے کے بجائے کاروبار کی بدولت ہوئے منافع کو غیر ملک منتقل کرتے رہے پاناما دستاویزار میں نمائع ہوئے کئی نام ہماری حکومتوں کے قلیدی کردار بھی شمار ہوا کرتے تھے نواز شریف کا نام ان میں برائراز موجود نہیں تھا پاناما دستاویزار مگر مصر تھی کہ ان کے قریب ترین عزیزوں حتیٰ کے بیٹوں اور بیٹی نے بھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی دولت کے ذریعے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ خرید رکھے ہیں شریف خاندان سے منصوب فلیٹو کا ذکر ہوا تو عمران خان پاناما دستاویزار میں شامل دیگر پاکستانیوں کے نام بھول کر انتہائی لگن سے یہ مطالبہ کرنا شروع ہو گئے کہ ملک کی آلہ ترین عزیزار ان دنوں ہمارے تیسری بار وزیراعظم ہوئے نواز شریف سے رسیدیں طلب کرے بد انوانی کے خلاف جہاد کے داویدار ہمارے بے شمار صحافی بھی اس مطالبے کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بلا آخر چیف جسٹس کا منصوب سنبھالنے کے بعد ساکب نصار نے اس زمن میں قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا اور آصف سعید خوصہ کی قیادت میں بنائے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے از خود اختیارات کے تحت تحقیقات کا آگاز کر دیا سپریم کورٹ کے ججوں کو تفتیش کی تربیت نہیں دی جاتی ان کا بنیادی فریضہ اپنے روبرو کا ٹھہرے میں بطور ملزم کھڑے کسی شخص کے خلاف ہوئی تفتیش کا جائزہ لیتے ہوئے انصاف فرام کرنا ہوتا ہے از خود اختیارات کے تحت سپریم کورٹ نے لیکن جب خود ہی مدعی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تو تفتیش کے لیے ریاستی اداروں سے رجوع کرنا پڑا اس زمن میں مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نامزد کردہ افراد بھی شریک ہوئے ان کی کاوشوں سے بلا آخر اکامہ برامت ہوا اور نواز شریف کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نا اہل کر دیئے گئے تاہیات ناہیلی کے بعد نواز شریف کو مسلمی قنون کی صدارت سے بھی استیفہ دینا پڑا بعد ازا ان کے خلاف مختلف الزمات کے تحت مقدمات چلا کر اعتصاب عدالتوں سے سزائیں بھی سنا دی گئیں ان سزاؤں کو بگتنے کے لیے اپنی اہلیہ کو بستر مرک پر چھوڑ کر سابق وزیراعظم نواز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے لاہور اترتے ہی انہیں مریم صاحبہ سمیت گرفتار کر لیا گیا مسلمی قنون نے 2018 کے انتخابات کی مہم ان کے بغیر چلائی اور اس کی بدولت بہت مشکل سے قومی اسملی میں دوسری بڑی جماعت کی صورت ابرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہے نواز شریف کو 2018 سے قبل جس انداز میں عبرت کا نشان بنایا گیا تھا ویسے ہی حالات کا سامنا ان دنوں ایک اور سابق وزیراعظم کر رہے ہیں جی ہاں ذکر عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے جو ان دنوں جیل میں ہیں ان کے خلاف بے تہاشا مقدمات قائم ہو چکے ہیں میری دانس میں اگرچہ ان کے خلاف مقدمات میں سے اہم ترین سائفر سے متعلق ہے ریاست کے حوالے سے چند معلومات کی حساسیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس زمن میں چلائے مقدمے کی کاروائی ان کیمرہ ہو رہی ہے فریقین اپنے اپنے موقف کی حمایت میں اس مقدمے کی کاروائی کے دوران جو دلائل دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم قطن لا علم ہے حساس دستویزات کی بنیاد پر بنائے مقدمات میں ایسے ہی ہوتا ہے امریکہ کا ایک سابق صدر ٹرم بھی اس بنیاد پر ان دنوں ایک مقدمے کا سامنا کر رہا ہے جس کے اختتام پر اس کے خلاف سزا کا سنائے جانا یقینی تصور کیا جا رہا ہے جبلی طور پر بطور ریپورٹر میں اس خدشے کے ازار کو مجبور ہوں کہ امران خان کے خلاف بھی سائفر کے حوالے سے کڑی سزا سنائی جا سکتی ہے اگر ان کے خلاف سزا سنا دی گئی تو وہ جیل میں ہونے کے سبب تحریک انصاف کی انتخابی مہم کو جاریانہ انداز میں چلا نہیں پائیں گے انتخابی اکھاڑے سے ان کی عدم موجودگی تاہم اندی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے ماحول میں مسلمی قنون کے حامیوں کو نائنصافی محسوس نہیں ہوگی ہم سے بحث کرتے ہوئے بلکہ سینہ پھیلا کر یاد دلائیں گے کہ ان کی جماعت بھی 2018 کے انتخابی مہم کے دوران نواز شریف اور مریم نواز جیسی عوام میں مقبول قیادت سے محروم رکھی گئی تھی اب کی بار یہ واقعہ اگر امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں تحریک انصاف والے اتنا واویلہ کیوں مچا رہے ہیں فرض کیا کہ انتخاب کو صاف شفاف اور منصفانہ دکھانے کے لیے اگر ریاست نے بلا آخر امران خان کے ساتھ کسی نویت کا مکمکہ کرتے ہوئے انہیں جیل سے زمانت پر رہا ہونے کے بعد انتخابی مہم کی قیادت کی سہولت فرام کر دی تو نواز شریف کے حامی یہ کہتے ہوئے سینہ کو بھی شروع کر دیں گے کہ امران خان مقتدر قوتوں کا ہمیشہ سے لڈلا رہا ہے اسی بائیس نو میں اور سائفر جیسے واقعات ہونے کے باوجود اسے مظلوم بنا کر انتخابی میدان میں اتار دیا گیا ہے تاکہ وہ باری اکثریت سے وزارت عظمہ کے منصف پر لوٹ آئے ایسے حالات میں ریاست کرے تو کیا کرے